جو تھپڑ ان کے موہ میں پڑھا ہے نا یہ ساری زندگی ان کو ہی ہے ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے آج انڈیا کی ٹیم انڈر پریشر تھی پاکستان کی ٹیم بولی you are a gentleman but بابرازم you are a star میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک ایک مومنٹ دیکھی ہے اور یقین کریں کہ اتنا دل خوش ہوئے نا کہ بس ہمارا ورلڈ کا پاہ جی تھا کہ پاکستان ایک تو جیتا ہے لیکن انڈیا بھی آ جا رہا ہے جی ناسی تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جشن کا سماہ ہے اور بھومرا کو ہم نے گمراہ کر دیا چھکا مارا اس کا جی بول گی رہے وہ ممبئی کی گلیوں میں گی رہے ہے پاکستان نے انڈیا کو دس وکٹ سے ہرا دیا ہے اور یہ ایک بہت طریق تھی کہ انڈیا کبھی پاکستان کو جتنے نہیں دیتا تھا اور ابھی میرے ساتھ ہے پاکستان کے کچھ شائع کی انڈیا کو ہم نے رہا ہے آپ بتائیں کہ آپ کے کیا تاثرات ہے تاثرات بس یہی ہے کہ موہ سے یہی نہیں کر رہا ہے کہ کمال ہے ان کے ساتھ کمال ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جو تھپڑ ان کے موہ میں پڑھا نا یہ ساری زندگی ان کو یاد رہے بلکل کوئی آؤٹ نہیں ہوا ہمارے دیئے انڈ کر دیئے کہ یاد رکھیں گے انڈ تک ساری قوم کی پورے پاکستان کی دعائیں تھی پاکستان ٹیم کے ساتھ اور رحمد اللہ بری اچھی پرفارمنس رہی ہے انشاءاللہ اس بار یہ ٹروفی ہماری ہے پاکستان زندہ پا فیلنگز یہ ہے کہ بہت خوش خوشی ہی ہے ہمیں دیکھر سارا میچ جو ہے کہ انہوں نے شروع سے لے کے ان تک انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے فیلنگ میں بیٹنگ میں اور بابا رازم پوری ٹیم کانفیٹنٹ تھی آج انڈیا کی ٹیم انڈر پریشر تھی پاکستان کی ٹیم نہیں تھی بابا رازم اور عزوان کی بیٹنگ کے بارے میں کیا کہیں گے اور دعائیں ہیں انشاءاللہ آنے والے میچز میں بھی ایسی ہی پرفارمنس رہے ہیں آپ بتائیں جی اس طرح ہسٹری میں ہوا ہے کہ دس وکٹوں سے ہمیں انڈیا سے جیت جائیں نہیں ہے ہسٹری انڈیا قائم کر دیا پاکستان نے اور ہمیشہ یاد رکھیں گے اور آج پاکستان سمیشڈ اٹ رائٹ اٹھوز آٹنمبرڈ ایویسنگ سمیوز کولی یوری جنٹل مین بٹ بابا رازم یوری سٹار سر آپ کیا کہنا چاہے گے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان جو انڈیا سے جیتا وہ پاکستانی عوام کی جتنی پہلے کی برمائشنی وہ ساری کی ساری پوری ہوگی اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان ایک تو جیتا ہے لیکن انڈیا بھی آ جا رہا ہے آپ کیا کہنا چاہے گے پاکستان زندہ بات سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میچ کہا پہ دیکھا ہے میچ ہم نے گھر پہ دیکھا اچھا ہم نے گھر پہ دیکھا ہم نے گھر پہ دیکھا ہے تو میں جیتنے کے بعد آپ کا پلان لیبرٹی مارکیٹ کیسے آیا ہی لوہری ہے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پہ سب باز ہونا ہے یہاں پہ سارے لوہری کٹھے ہوں گے اور یہ سیلیبریشن آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ قوم کو اسیز کی ضرورت دی اور بابا رازم نے یہ آج تحفہ دی ہے خوشی چاہیے تھی بابا رازم نے نکالا ہے بابا رازم نے اور مجھے امید ہے کہ آگے بھی یہ اسی طرح ہی وکٹریہ ہوں گی انشاءاللہ آپ کیا کہنا چاہیں گے وزیراعظم بابا رازم اگلا پی ایم جو ہے بابا رازم منا دے ماشاءاللہ بہت عرصے کے بعد یہ کوورڈ کا ایک زمانہ تھا لوگ بڑے پریشان تھے پھر مہنگائی کی وجہ سے پھر ڈینگی آیا بہت عرصے کے بعد لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی ہے اور یہ ساری پاکستان کی یعنی ایک ایسی خوشی ہے کہ اس کا نمل بدلنی ہے زبردست ہے جی نافتین تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جشن کا سماح ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کیوں پی رہے ہیں جی تو کیسے پیلنگز آپ کی گیار بول اچھا آجا اگلا وزیراعظم جو ہے بابا رازم آئے گا ببا رازم کیا فل کرتے ہیں بھائی اس ٹھے ہم جیل گارڈن گارڈن ہو رہا ہے کمال ہو گیا بجرے کمال ہو گیا پاکستان پاکستان ابھی کسی چل رہی آپ کی کچھ نہیں بتا سکتے بہت زیادہ سمجھ نہیں آرہی کیا کریں دل تو کرتا ہے چلانگیں ہماریں میں آج کام پہ دیکھا ہے میں آج کام پہ دیکھا ہے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچوں سمیت آپ جشن پہ نکلے ہوئے ہیں آف کورس تو بچوں کی خوشی کا کیال ہے سر آپ دیکھ لیں بھائی لٹکے میں بہار کی حالت میں ہیں لیکن پتہ نہیں یہ بہار ان کا ہوتا ہے کتنا خوش ہو بہت ہدا خوش ہو گئے باکستانی ٹیم سے خوش ہو گئے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک ایک مومنٹ دیکھی ہے اور یقین کریں کہ اتنا دل خوش ہو ہے نا کہ بس ہمارا ورلڈ کپ آج ہی تھا ہمارا کپ آگیا ہمارا کپ آگیا تو پاکستان کے ایک نہ رہا ہو جائے پاکستان زندہ بار ہمارے ساتھ اور ایک شائقین جو کہ بہت جو کہ بہت بہت زیادہ بہت زیادہ جوش میں لگ رہے ہیں کسی فلی کے جیت کے بہت خوشی ہوئی ہے ہم جب سے پتہ چلا کہ پہلا مائچ انڈیا کے ساتھ آئے جب سے نیوزیلینڈ گئی اس کے بعد انگلینڈ نے ریجیکت ہی تو ہم دعائیں کر رہے ہیں اور میرے خالصہ نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم اس کا عناب دیا ہم جیتے ہیں اور میرے ایمان ہے ہم انشاءاللہ ورلڈ کبھی جیتیں گے ہاں 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 نیوزیلینڈ کو انشاءاللہ 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 ہم اس بار پھر جیتے گے امنان کھا نے امڑے پہ جا کے دعا کی تھی اس لیے تو جیتے ہیں جی ناظرین تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے پاکستانی جو ہیں وہ جوشے بھی آگے نکل چکے ہوئے ہیں اور دول کی تھا پہ بھگڑا چل رہا ہے بھگڑا کر کر کہ اب ان کے میلا گلا بیٹھنا پڑا تو ان کا کیا حالت ہوگی مائی گوڈ اب ساری عوام کو پہلے سب سے پہلے مبارک ہے کہ ہم انڈیا سے جیتے ہیں جناب اور بڑے ہی اچھے سٹائل سے جیتے ہیں کہ زیرو زیرو صرف زیرو کوئی بیٹسمنٹ ان سے آؤٹ نہیں ہوا اور بھمراہ کو ہم نے گمراہ کر دیا بھمراہ کو گمراہ کر دیا ہم نے اور ورات کھولی آپ سوچتے رہ جاؤ گے کہ رزوان اور بابر آزم نے نیکس وزیر آزم بن جانا ہے پاکستان زندابا پاکستان زندابا خوشی تھی وہ کس حد تک ابھی ہے اٹھنی خوشی ہے وزیر آزم مہماری آزم مہماری آزم بسیری آزم بسیری آزم بسیری آزم بزور سے بولو مہماری آزم پیار سے بولو یہ انڈیا سن لے مہماری آزم بسیری آزم بسیری آزم بری ایک بات بتاؤں بابر آزم نے جو چھککہ مارا آجا اس کا جو بول گرہ وہ ممبئی کی گلیوں میں گرہ ہے رضوان اور بابا رضم نے جس طرح بیٹنگ کی ہے تو کیا لگتا ہے تیری شان میری شان رضوان رضوان تیری شان میری شان رضوان رضوان تیری شان میری شان رضوان رضوان جتنا پاکستان پہلے ہانا تھا سب پہ پانی پھر گیا بھائیہ ہم نے کیا ہم نے انہیں بلایا ہم نے انہیں بلایا یہ بھول کس خوشی میں ڈالے ہوئے ہیں پاکستان کے دیتنے کی خوشی میں ڈالے ہیں سر حالات آپ دیکھ رہے مگر بابر کو میں نے بولا تھا یہ کبھر ڈرائیو مار رہی ہے کہتے ہیں کولی کی ڈر ڈرائیو بابر is the king of cricket اگلا وزیر اعظم بابر اعظم شیر تو ابھی آپ جی سے اتنا خوش ہے کہ ہم نے پی ام بنا دیا ہے پی ام ہمارا جو بھی جیتا ہے وہ پی ام بنتا ہے وزیر اعظم بابر اعظم شیر بنتا ہے میج کہاں پہ دیکھا آپ نے میج جی ہم نے سب فرنڈز نے گھر پہ دیکھا ہم نے سکرین لگائی وہاں پہ یہ سب دوستی کٹھے وے ڈینر کا انتظام کیا گیا اور ہم بہت خوش ہیں پاکستان سے نیوزیلینڈ گئی ایک ڈپریسنگ مومنٹ تھا تو خوشی کی لہر دور گئی خوشی کی لہر آپ دیکھ سکتے ہیں سر دکھائیں سب خوشی کی لہر ان سب کے چہروں میں خوشیہ دیکھیں یہ خوشیہ یہ ہے خوشیہ میں ساتھ اور شائکینیں کرکٹ بھی موجود ہیں میں ان سے بات کرتا ہوں تو کیا کہنا چاہیں گے سر آج کی جیت ان لوگوں کو یہ ثابت کر دیا انڈیا کو کہ ہم جب بھی چاہیں گے آپ کو ایسے ہی پچھا رہیں گے اور پاکستان انشاءاللہ ہر میدان میں فاتح قرار دے گا یہ نیا پاکستان ہے اور اس نیا پاکستان نے یہ ثابت کر دیا ہے آپ جا کہنا چاہیں گے سر میں تو صرف یہ کہنا چاہوں گا بابر آزم اس لئے بابر آزم نے ایک پروف کر دیا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر قسم کی کرکٹ میں کولی سے اور کسی بھی قسم کے بیٹسمنٹ سے وہ بہت آگئے ہے اور ہمارا جو کانفیڈنس تھا آج پاکستان میں ایک ڈپریسنگ مومنٹ تھا کہ نیوزی لینڈ آ کے چلی کہ انگلینڈ آئی نہیں ہے تو یہ کرکٹ شاہر کین تھوڑے مایوس تھے لگ رہے تھے تو یہ جیت کے بعد ان کا وہ مایوسی ختم ہوئی ہم لوگ کسی طرح سے مایوس نہیں ہیں ہمارے ملک میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے ہمیں صرف اپنے کانفیڈنس کے ساتھ چلنا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے اوپر تومتے لگانے کی بجائے مل کر چلنا ہے تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کریں ایک پاکستان ایک پاکستان رہے گا اور تب رہے گا جب ہم اپنی حکومت کا ساتھ دیں گے اور اسی طرح ہمیں آپس میں ملکے چلنا ہے تاکہ ہم دوسروں کو شکست دے سکیں جیسے آج ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے